بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ کے ایگزیم کی تیاری ہو سکے دوستو آج کی جو میری یہ ویڈیو ہے یہ فائنینشل اکاؤنٹنگ کے حوالے سے ہے اور اس میں میں نے آپ کو پچاف ایم سی کیوز جو ہے وہ فال کر کے دکھانے ہیں نہ صرف فال کر کے دکھانے ہیں بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ کے پیپر میں کوئی بھی ایم سی کیوز آ جائے چاہے وہ ان میں سے ہو چاہے ان سے related ہو تو آپ نے ان کو کیسے جو ہے وہ solve کرنا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو آپ کو آپ کے جو grand quiz آ رہے ہیں اس کو solve کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگی تو چلیے ہم لوگ اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو سکرین کے اوپر جو ہے first question never آ رہا ہے an accounting system is used by business to analyze transactions, handle routine, bookkeeping tasks, classifying and summarize financial information اور last میں ہمیں دیا ہوا ہے all of the given option تو دوستو ہم جب بھی accounting کی بات کرتے ہیں financial accounting کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں in accounting following work have been done accounting کے اندر ہم کون کون سے کام کرتے ہیں اس میں analyze transaction ہے اس کے اندر آپ کی bookkeeping transaction ہے اس کے اندر آپ کی classifying transaction ہے اور آخر میں آپ کی summarizing transaction ہے تو جب یہ ساری چیزیں analyzing transaction, bookkeeping transaction, classifying transaction, analyzing اور summarizing transaction آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اس کا چواب بنے گا وہ بنے گا all of the given option second question ہے the expenses that given benefit for a period of more than 12 months are called کہ ایسے کون سے اخراجات ہیں جو آپ کو 12 ماہ سے زیادہ فائدہ دے اس میں آپ کے capital expenses ہیں اس میں آپ کے revenue expenses ہیں اس میں آپ کے preliminary expenses ہیں اور اس میں none of the given option ہیں دوستو اس question کو solve کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں پتا ہونی چاہیے ایک آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ capital expenditure کیا ہوتے ہیں دوسرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ revenue expenses کیا ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں capital expenses capital expenses ایسے اخراجات جن سے آپ کو 12 ماہ سے زیادہ یا لمبے عرصے تک فائدہ ہو تو ایسے تمام اخراجات جو ہیں وہ ہمارے capital expenditure کے اندر آتے ہیں اس میں آپ کا purchase furniture ہے اس میں آپ اگر کوئی plant purchase کر رہے ہیں اس میں آپ کوئی land purchase کر رہے ہیں اس میں آپ کوئی machine دی purchase کر رہے ہیں تو all these expenses are called capital expenditure اس کے بعد باری آتی ہے جی revenue expenditure کی اب revenue expenditure کے اندر ایسے تمام اخراجات جو آپ کو immediate فائدہ دیں یا 12 ماہ سے کم عرصے کے لیے فائدہ دیں تو ایسے تمام اخراجات کو ہم revenue expenses کہتے ہیں اس میں آپ نے جیسے car خریدی ہے تو اس کے اندر جو آپ petrol ڈلوائیں گے تو وہ آپ کا fuel expenses جو ہے revenue expenses آئے گا اس کے بعد آپ کی جو installation ہے آپ نے جو machine دی خریدی ہے اس کو install کرنے کا اس کو maintain کرنے کے جو expensive ہیں وہ بھی سارے آپ کے revenue expenses کے اندر آئیں گے تو ہمارا question کیا ہے ہمارا question یہ ہے کہ ایسے کون سے اخراجات ہیں جو آپ کو 12 ماہ سے زیادہ کا فائدہ دیں تو ایسے اخراجات دوستوں ہمارے ہوتی ہیں capital expenses تو اس میں جو first والی option ہے وہ اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next question number 3 income of the business include cash fail only credit fail only credit purchase only both cash fail and credit fail اب income کے حوالے سے question ہے تو ہماری جو business کی income ہوتی ہے وہ مختلف چیزوں سے جنٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی کاروبار کی آمدنی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک تو cash fail ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز cash کے اوپر fail کی ہے اور دوسری آپ کی credit کی fail ہوتی ہے جو آپ نے ادھار کے اوپر fail کی ہوتی ہے تو اس لیے ہمارا اس سوال کا جو جواب ہے وہ last والا D option ہے both cash fail and credit fail کہ ہمارے جو کاروبار کی income ہے وہ cash fail بھی ہوتی ہے اور credit fail بھی ہوتی ہے اس کے بعد 4 number پہ question ہے the basic accounting principle concept according to which business is independent from its honor is known as separate entity concept matching concept going concern concept اور اس میں materiality concept ہے دوستو ہماری جو financial accounting ہے اس میں gap آپ نے سنا ہوگا generally accepted accounting principle اس میں کچھ principle ہیں سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے separate entity concept اس میں کیا ہوتا ہے business is independent from its honor کہ کاروبار کو الگ رکھا جاتا ہے اور مالک کو الگ رکھا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا جو concept ہے وہ ہے matching concept اب matching concept کیا ہے the business match their income and expenses of the given time period کہ جس time period کی آپ نے for example january کی آپ گر آپ income لے رہے ہیں تو آپ نے جو expenditure ہیں وہ بھی january کے لیے نہیں ہیں تو یہ ہمارا matching concept ہوگا اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ہے going concern اب going concern کیا ہے the business carry its operation for force able future not liquidate the business کہ آپ نے جو business ہے اس کو چلتے رہنے دینا ہے ایسے نہیں کرنا کہ آپ اس کو liquidate کر دیں یا اس کو fail کر دیں تو یہ ہمارا going concern concept ہوگا اس کے بعد چوتھے نمبر کے اوپر آپ کا ہے principle of regularity اب regularity کیا ہے the principle state that all accounts are compiled to gap rule and regulation کہ آپ نے جتنی بھی accounting کی ہے جتنی بھی books of accounting بنائی ہیں وہ آپ نے in gaps کے rule کو follow کر کے بنائی ہیں اس کے بعد آخری جو concept ہے وہ ہے full disclosure full disclosure کیا ہے all the information of the business is fully disclosed to that person who invest capital into the business جو بندہ اس کاروبار کے اندر پیسے لگا رہا ہے جو بندہ اس کاروبار کا مالک ہے تو کاروبار کی جتنی بھی information ہے وہ اس کو بتائی جائے تو دوستو ہمارے پاس ویسے دس رول ہیں یہاں پہ ہم for the time being جو ہے میں آپ بتائی ہیں تو ہمارا question کیا ہے ہمارا question یہ ہے کہ ہمارا business ہے that is independent from its honor تو یہ ہمارا سب سے جو پہلا رول ہے separate entity concept وہ آئے گا تو first separate entity concept یہ ہمارے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے paper میں ضروری نہیں ہے کہ یہ question آجائے یا آپ کے grand quiz کے اندر یہ ہی question آپ کے کوئی بھی آسکتا ہے تو یہ سارے rules بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی rule آجائے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو solve کر سکھیں اس کے بعد پانچ ماں question ہے جی an effort that is not physical in nature is called ایسا effort جو physically جس کی nature نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں liquidate effort intangible effort اس کے بعد current effort اور fixed effort سب سے پہلے ہمیں efforts کا پتہ ہونا چاہیے کہ efforts کیا ہوتے ہیں افافت جات کسی بھی company کے جو ہیں وہ efforts ہوتے ہیں اب ان کی دو اقسام ہیں ایک tangible effort ہے ایسے افافت جن کی physical existence ہوتی ہے جن کو آپ touch کر سکتے ہو جو جگہ گھیرتے ہیں جس میں آپ کے پاس فرنیچر ہے جس میں آپ کے پاس plant ہے جس میں آپ کے پاس وحیکل ہے تو یہ سارے آپ کے tangible efforts کے اندر آتے ہیں اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ آپ کے پاس intangible effort ہے ایسے افافت جن کی کوئی physical existence نہیں ہوتی جن کو آپ touch نہیں کر سکتے جن کو آپ چھو نہیں سکتے تو وہ سارے آپ کے intangible effort کے اندر آتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس copyright ہیں آپ good will ہے آپ کے trade marks ہیں تو یہ سارے آپ کے intangible effort ہیں اب ہمارا question کیا ہے ہمارا question یہ ہے کہ ایسے کون سے effort ہیں جو آپ کے physical nature کے نہیں ہوتے تو وہ ہمارے پاس intangible effort ہیں تو اس میں جو B option ہے وہ اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے question number six commercial accounting is based on single entry book keeping double entry book keeping both single entry and double entry book keeping cash basis of book keeping اب اس میں ہمارے پاس دو قسم کی book keeping ہوتی ہے ایک ہمارے پاس single entry book keeping ہوتی ہے single entry book keeping کیا ہے an entry or system in which only one aspect of transaction is recorded یہ ایک aspect آپ کا debit یا credit record کیا جاتا ہے اور یہ normally جو ہے government جو ہے ہماری وہ follow کرتی ہے اس کے بعد آپ double entry book keeping double entry book system in which both aspect of transaction is recorded کہ دونوں debit بھی record کیا جائے اور credit بھی record کیا جائے اس کو double entry book keeping system کہتے ہیں اس میں آپ کے پاس commercial accounting بھی آ جاتی ہے تو اب commercial accounting کے and inventory are example of capital effort intangible effort current effort اور fixed effort ہم نے ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے mcq گفرہ جس کے اندر ہم نے efforts کی type پڑھ ہم tangible efforts پڑھ اور intangible efforts پڑھ اب جو ہماری tangible efforts ہیں ان کو مزید آگے classify کیا گیا ہے ایک کو current efforts کہتے ہیں اور دوسرے قوم fix deficit کہتے ہیں اب current assets کیا ہیں ایسے اساس جو آپ کے جلدی سے cash کے اندر convert ہو جائیں اس میں آپ کے پاس cash in hand ہے اس میں آپ کے پاس inventory ہے اس میں آپ کے پاس debiter ہیں اس میں آپ کے پاس fundry debiter ہیں اس میں آپ کے پاس account receivable ہیں یہ سارے آپ کے current asset کے اندر آتے ہیں اس کے بعد دوسری جو category ہے وہ fix deficit کی اب fix deficit کے اندر ایسے ایسا فجاد جو جلدی سے cash کے اندر convert نہیں ہو سکتے اس میں آپ کے پاس furniture ہے اس میں آپ کے پاس plant ہے اس میں آپ کے پاس machinery ہے اس میں وقت کے اندر آپ بہت اچھی تیاری کر سکتے ہیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل subscribe نہیں کیا ہے تو وہ بھی جلدی سے key to success کو subscribe کر لیں تاک کہ آپ کے پاس ایسی ویڈیوز آتی رہیں آٹھما question ہے جی a summarize record of transaction related to individual things is called and ہمارے پاس ایک accounting cycle ہوتا ہے accounting cycle جو ہے وہ ہم یہاں پہ discuss کر لیتے ہیں اس میں event ہے any transaction which is monetary term اس کو event کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی mobile خرید ہے monetary term ہے پیسے دیئے ہے event ہے آپ نے پاس جو تحریری ثبوت ہے کسی بھی transaction کا کسی بھی event کا اس کو ہم voucher کہتے ہیں اس کے ریلیٹی ریلیٹی ٹھیک ریلیٹی ٹھیک term اگر آپ کی goods کی ہے تو goods کی ہو گ اگر cash کی ہے تو cash کا ہو گ تو اس کو ہم لیجر یا account کہتے ہیں اس کے بعد آگے جو ہے ہمارے جتنے بھی لیجر ہیں ان کا جو بیلنس ہم بنا کے list تیار کرتے ہیں اس list کو جو ہے ہم ٹرائل بیلنس کہتے ہیں یہ ایک چھوٹا آپ کے پاس accounting cycle ہے اس کے آگے مزید اور بھی چیزیں ہیں لیکن ہم اپنی جو discussion وہ یہ تک محدود رکھتے ہیں اب یہاں پہ ہمارا جو question ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس جو summarize record of related transaction ہے وہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ledger account ہوتا ہے تو تیسرا option ہے c جو وہ اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد next ہے 9 number پہ in cast of good sold statement the cast of material consumed is equal to opening raw material inventory plus minus minus اس کے بعد آپ add کرتے ہو اس کے اندر purchases اور اس کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے material available for use اس کے بعد آپ اس میں سے less کرتے ہو closing stock کو تو آپ کے پاس آجاتا ہے material consumed اب یہاں پہ آپ کی first والی option وہ دیکھیں opening raw material plus آپ purchases اور minus آپ کا closing raw material تو first والی جو option ہے وہ آپ کے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے next which of the following account will be credited if business purchase vehicle on cash آپ کا کون 사 account credit ہو گا اگر آپ کا کاروبار وہ cash کے اوپر vehicle یعنی گاڑی خرید کر دا ہے vehicle account ہے اس میں آپ cash account ہے اس سب سے پہلے آپ debit اور credit کا پتا ہو گا تو پھر ہی identify کر سکتی account debit کیا ہے ایسا account جس کے اندر کوئی چیز آ رہی ہو اس کو ہم in ہو رہی ہو اس کو debit کرتے ہیں مثلا ہم نے ایک mobile خرید ہے تو آپ دیکھیں mobile جو ہے وہ ہمارے پاس آ اس کو ہم credit account کہتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے اس میں ہمارے پاس دیکھیں جیسے ہم نے mobile خرید ہے تو cash جو ہے وہ ہمارا جا رہا ہے تو cash کا account ہے وہ credit ہو گا تو یہاں پہ دیکھیں debit اور credit کو سمجھنے کے بعد یہاں پہ ہم سے پوچھا گیا کہ کون سا account ایسا ہے جب ہم وحیکل خرید کریں گے cash کے اوپر تو وہ credit ہو گا تو یہاں پہ ہمارا cash کا account ہے مطلب بی جو جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے next ہے جی 11 نمبر پہ if material rf 5 liber rf 2000 f factory overhead 1000 what will be the value of total factory cost اس میں 8000 ہے 3000 5000 ہے اور 2000 ہے اب اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاف دیکھیں کوئی بھی جب product تیار کی جاتی ہے تو ہمارے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں material ایک labor اور ایک fo h اب اس کے اندر اگر ہم material اور labor کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس prime cost آجاتا ہے اگر ہم اس میں دو آخر والی چیزوں کو مطلب labor اور fo کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس converient cost آجاتا ہے اسی طرح اگر ہم تینوں چیزوں کو جمع کرتے ہیں material labor اور fo کو اس میں ہمارے پاس total factory cost ہمارے اس سوال کا 8000 وہ بالکل ٹھیک جواب ہے next ہے 12 number پہ in cast of goods sold cast of goods manufacture is equal to total factory cost plus opening work in process minus ending work in process total factory cost plus work in process or minus ending work in process total factory cost minus opening work in process plus ending work in process ending work in process plus total factory cost and minus opening work in process now we have material labor foh total factory cost after total factory cost we add opening working process and we have cast of goods to be manufactured if we have left closing or ending working process then cast of goods manufactured so this sequence ones is second option is second option total factory cost plus opening work in process minus ending working process that is our question is right next is 13 number opening stock closing stock 500 cost of material available 10,000 what will be the purchase based on the following information this is first option 9,000 5,000 1,500 and 85,000 this is complex nature question because this is reverse calculation used now we have studied opening stock add purchases and material available use 10,000 this is given less closing stock 500 this is given 95,000 consumed now what what do reverse calculation is minus 10,000 کی آ جائیں گی تو ففٹ والا جو option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے قرچہ نمبر 14 ہے جی honorary قوٹی بائیس پانچ سو total liabilities افی تین سو پچاسی ہے cash in hand ایک ہزار ہے cash at bank دو ہزار ہے debitter آپ کے پاس پانچ سو ہے find out the missing value of accounting equation with the help of the given data اس میں پہلی option ایک لاگ دو ہزار آٹھ سو پچاسی ادھر افیٹ ایک لاگ دو ہزار آٹھ سو پچاسی ادھر liabilities 99,385 current liabilities 99,385 other if it اب accounting equation کیا ہے آپ کے پاس if it is equal to liability plus honor equity اب if it کے اندر ہمیں value ہم نے find کرنی ہے liability ہمیں دی گئی ہے افی تین سو پچاسی کی اور جمع آپ کے پاس بائیس پانچ سو کی آپ کی honor equity ہے اب if it آپ کے پاس cash in hand ایک ہزار کا cash at bank دو ہزار کا اور debitter ہیں آپ کے پانچ سو کے تو یہ total افیٹ جو ہے آپ کے پانچ سو کے بن گئے اب ہم اگر accounting equation کے اندر یہ value put کرتے ہیں افیٹ کی پانچ سو equal اسی تین سو پچاسی اور جمع ہم بائیس پانچ سو تو اسی تین سو پچاسی جمع بائیس پانچ سو کو اگر ہم add کرتے ہیں تو ایک لاکھ دو ہزار آٹھ سو پچاسی آتا ہے جبکہ دوسری فائیڈ پہ ہمارے پاس پانچ سو ہے تو ہم کیا کریں گے ایک لاکھ دو ہزار آٹھ سو پچاسی میں سے minus کریں گے پانچ سو جتنے کام ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے 99,385 یہ ہمارے دیکھیں افیٹ والی فائیڈ پہ ہیں تو ہمارے پاس other افیٹ جو ہے وہ 99,385 آ جائے گا اور دونوں فائیڈوں جو ہیں وہ پھر ہمارے پاس برابر ہو جائیں گی تو آخری جو option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next question ہے جی پندرہ نمبر پہ which of the following is not our cash inflow اب cash inflow اور outflow کیا ہوتا ہے جب آپ کی کمپنی سے cash جا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کا cash outflow ہے جب آپ کی کمپنی کے اندر پیسہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کا cash inflow ہے اس میں sale of fixed effort ہے cash flow ہے issue of debenture ہے purchase of fixed effort ہے cash from business operation ہے اب cash inflow اس سے مراد وہ پیسے جو کمپنی کے اندر آتے ہیں اس cash outflow اس سے مراد وہ جو پیسے جو کمپنی سے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو تھرڈ والی option ہے purchase of fixed effort یہ آپ کی cash outflow ہے کیونکہ اس میں آپ کے پیسے جا رہے ہیں یہ آپ کا cash inflow نہیں ہے تو تھرڈ والی جو option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے question number 16 ہے which of the following which of the following is usually and accrued expenses interest payable wages payable tax payable notes payable its liability not an expenses اب یہاں پہ accrued expenses آپ کو ایسے اخراجات جن کو ہم پہلے use کر لیتے ہیں اور بعد میں ہم ان کی ادایگی کرتے ہیں وہ اخراجات ہوتے ہیں اس میں interest payable ہے wages payable tax payable salaries payable ہے اس میں notes payable نہیں ہیں تو آخری جو option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next 17 number which of the following is non-profit organization sole proprietorship partnership limited company and trust ہمارے پاس دو قسم کی organization ہوتی ہیں ایک profit oriented organization دوسرا ہمارے پاس non-profit oriented organization جو ہمارے پاس profit oriented organization ہیں ان کو commercial organization بھی کہتے ہیں ان کا مقفت جو ہے وہ منافع کمانا ہوتا اس میں آپ کے پاس sole proprietorship ہے اس میں آپ کے پاس partnership ہے اس میں آپ کے پاس joint stock company ہے جو آپ کی non-profit organization ہے اس کا مقفت جو ہے وہ منافع کمانا نہیں ہوتا بلکہ services دینا ہوتا ہے تو اس میں آپ کے پاس NGOs آجاتی ہیں trust آجاتی ہیں اور societies آجاتی ہیں تو اب اس میں جو last option ہے trust وہ آپ کا بلکل ٹھیک جواب ہے کیونکہ وہ ہی آپ کی non-profit organization ہے 18 number پہ raw material put into the profit to convert into the finished goods is known as finished blanks raw material work in profit finished goods and all of the above ہے اب آپ کے پاس ایک manufacturing concern ہے اس کی تین قسم کی آپ goods and services as a material جو آپ use کرتے ہیں goods or services کو produce کرنے کے لئے اس کو raw material کرتے ہیں اس کے بعد work in process ہے the inventory that is put into the machine or making the finished goods is known as work in process finished goods the inventory that are final and ready for sale is known as finished goods اب یہاں پہ ہم سے پوچھا گیا کہ ایسا material جو ہم process کرتے ہیں convert کرنے کے لئے finished goods کو تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے work in process تو B option جو ہے وہ ہمارے سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے next ہے 19 number پہ net profit جمع expenses equals fill in the blank liabilities assets capital اور income اب ہمارے پاس ایک equation ہے income is equal to net profit plus expensive اگر ہم اس میں سے expensive کو income والی سائیڈ پہ لے آئیں تو ہمارے پاس net profit minus income اور expensive آ جائے گا اسی طرح net profit equals income minus expensive جو ہے net profit آ جائے اب net profit جو ہمارے پاس income ہے تو آخری جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے next ہے 20 number پہ we can say that the business is in profit when if at exceed expenditure if at exceed liabilities income exceed expenditure income exceed liability اب یہاں پہ net profit equals income greater than expensive جب آپ کی آمدنی بڑھ net profit ہوتی ہے تو اس میں c جو option ہے income exceed expenditure یہ ہمارے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے question number 21 an expensive incurred by the business for the purchase of land and building is example of capital expensive revenue expensive preliminary expensive or none of the given option یہ دوستو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں capital اور revenue expensive کے حوالے سے تو یہاں پہ ہم لوگ building purchase کر رہے ہیں اور land purchase کر رہے ہیں تو یہ ہمارے capital expenditure کے اندر آئیں گے تو فرسٹ والا ہمارے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد 22 number پہ an accounting system in which only one aspect of transaction is recorded یہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں single entry book keeping اور double entry book keeping کے حوالے سے تو جہاں پہ آپ کی ایک aspect of transaction record کیا جاتا ہے اس کو single entry book keeping کہتے ہیں تو ہمارے سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next ہے جی a list of all ledger balance is known as یہ question بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں voucher ہے general journal ہے ledger ہے اور trial balance ہے تو آپ k fc statement جس کے اوپر آپ کے سارے ledger کا balance ہوگا اس کو ٹرائل balance کہتے ہیں تو آخر والا جو ہے ٹرائل balance وہ آپ کا اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد کفچہ نمبر 24 ہے یہ بھی ایک business rule ہے business rule ہم فارے پہلے پڑھ چکے ہیں the business carry its operation and force able future not the liquidate the business is gap principle is known as separate entity concept matching concept going concern and maternity concept so آپ کا بنتا ہے going concern کہ آپ جو business وہ چلتے رہنے دینا ہے اس کو liquidate نہیں کرنا اس کو fail نہیں کرنا تو fee option جو ہے وہ آپ کا اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next strategy how many types of commercial organization have اس میں ایک دو تین چار جو ہے جواب دیئے گئی ہیں اب ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہماری commercial organization ہے وہ تین کی سمکی ہیں فول پروپرائیٹرشپ پارٹنرشپ and جوائن سٹاک کمپنی تو fee option جو ہے 3 وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایسی ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو فیننشل اکاؤنٹنگ پڑھتے ہوئے بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میرے teachers online کے اوپر lectures available ہیں تو آپ وہاں پہ teachers online کو جا کے subscribe کریں اور وہاں پہ جو فیننشل اکاؤنٹنگ کے lectures آپ ان سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیں اس کے بعد دوستو ہمارا 26 نمبر کے اوپر question ہے word credit is derived from fill in the black language اس میں انگلیش ہے اس میں آپ کے پاس french ہے اس میں آپ کے credit ہے تو وہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ latini زبان سے نکلے ہیں debior اور credior سے تو اس لیے ویسے بھی آپ نے جتنے بھی لفظ دیکھے ہوں چاہے وہ science کے ہوں چاہے کسی بھی language کے ہوں وہ mostly جو ہیں وہ latini زبان سے نکلے ہیں تو اس لیے جو board credit ہے وہ latini زبان سے نکلا ہے تو آخری جو ہے ڈ جو وہ اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد 27 کے اوپر ہے ایسے جن کو ہم touch بھی کر سکتے ہیں ان ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں دوستو ہم tangible effort کے بارے میں بھی پڑ چکے ہیں intangible effort کے بارے میں بھی پڑ چکے ہیں اس paper following fill in the blank row material working process finished goods are all of the given options اب ہمارے پاس ہم نے پڑھی جو کو بڑھ گئے ہیں دو قسم کی ہمارے پاس trading concern ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس trading concern ہے ایک ہمارے پاس manufacturing concern جو trading concern ہے اس کی تو صرف آپ کے پاس ایک ہی قسم کی inventory موجود ہوگی لیکن جو آپ کی manufacturing concern ہے اس کی آپ کے پاس تین قسم کی inventory inventories hångi یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں raw material working process or finished good تو اس میں آخر والا جو ہے all of the above یہ اس سوال کا ہمارا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد question number 31 ہے the government is following which type of inventory system for their transaction single entry bookkeeping ہے double entry bookkeeping ہے both single and double entry cash basis bookkeeping اب ہم نے دونوں system پھڑے تھے single entry bookkeeping بھی اور double entry bookkeeping بھی اور ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو آپ کا single entry bookkeeping ہے وہ ہی آپ کا ایک ایسا bookkeeping system ہے جو آپ کی government follow کرتی ہے تو اس میں first والا جو ہے single entry bookkeeping وہ آپ کا اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next edgy 32 کے اوپر the original book of entry in which all vouchers are first recorded is called fill in the blank voucher journal journal ledger account اور trial balance یہ وہ ہی ہمارا question ہے accounting cycle کے حوالے سے opening raw material ایک لاکھ closing stock raw material پچاسی ہزار پرچیز آپ کی دو لاکھ کی what will be the value of material consume دو لاکھ پانچ ہزار دو لاکھ بیس ہزار دو لاکھ پچیس ہزار اور دو لاکھ پندرہ ہزار یہ ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں اس میں ہمارے پاہ opening stock ایک لاکھ آ گیا اس کے ساتھ ہم نے پرچیز کی دو لاکھ کی تو ہمارے پاہ تین لاکھ material available for use آ گیا اس میں سے ہم نے closing stock پچاسی ہزار اور منس کیا تو دو لاکھ پندرہ ہزار جو ہے وہ ہمارا material consume آ گیا تو یہاں پہ دی جو option ہے دو لاکھ پندرہ ہزار کی وہ ہمارا اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next 34 number question merchandise on hand at either the beginning or ending of the reporting period is called fill in the blank اس میں raw material ہے اس میں cast of good fold ہے اس میں work in process ہے اور inventory ہے تو ایسی چیز آپ کے پاس جو month کے یا accounting period کے شروع میں بھی ہو اور آخر میں بھی ہو اس کو ہم inventory کہتے ہیں ایسا مال جو سال کے شروع یا آخر میں بج ہے اس کو ہم stock بھی کہتے ہیں اس کو ہم inventory بھی کہتے ہیں تو merchandise on hand either the beginning or the ending of the accounting period that is known as the inventory اور آخری جو option ہے inventory وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next ہے 35 کے اوپر the total of all costs incurred to convert the raw material into the finished goods is known as prime cost conversion cost sunk cost opportunity cost یہ question ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ when we are combining material and labor it means کہ prime cost بن گئی labor اور foh conversion cost بن گئی آپ material labor foh total factory cost بھی manufacturing cost and conversion cost bhi get to یہ جب آپ کی فاری چیزیں finished goods کے اندر convert ہو جاتی ہیں تو اس cost کو Conver cost کہتے ہیں تو B جو option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next ہے 36 کے اوپر which of the following asset is not depreciated کہ آپ کا کون سا asset ہے جو depreciate نہیں ہوتا اس میں factory building ہے آپ کی land ہے office equipment ہے اور plant and machinery تو اس کے لیے ہمیں asset دیکھنے پڑیں گے ایسا asset land جو depreciation charge نہیں کی جاتی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ land کی value ہے وہ time to time جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کتنی ہوگی asset کی اس میں پچی ہزار ہے اس میں پندرہ ہزار ہے اس میں پیجھتر ہزار ہے اور ایک لاکھ ہے یہ آپ depreciation سے related ہی question ہے پچھلا question بھی ہمارا depreciation سے related تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ land ایک ایسا asset ہے جو آپ کا depreciate able asset نہیں ہوتا اب اس کو solve کرنے کے لئے ہمار اپ different methods available ہیں depreciation کے ٹھیک ہے اس میں written down value method بھی بڑھتے ہیں اس میں for trade line method بھی ہے اور بہت فارے methods available ہیں اگر آپ وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو teachers online کے اوپر میرے financial accounting series ہے تو ہمارے پاپ ایک لاکھ جو ہے وہ ہماری اس asset کی value ہے ایک لاکھ میں سے جب ہم 25 000 رکھ لگڑی کی قیمت ہے جو آپ چیئر بنانے کے لیے استعمال کر رہے اب ہمارے پاس دو قسم کی جو ہے وہ cost ہوتی ہے ایک ہمارے پاس direct cost ہوتی ہے ایک آپ کے پاس indirect cost ہوتی ہے اب جو direct cost ہے وہ کیا ہے fee cost جس کو آپ fully trace کر سکھیں یا جو آپ کی product سے related ہو مثلا اگر ہم لکڑی کی کر سکھیں تو لکڑی کی cost ہے جس کو آپ fully trace کر سکتے ہو یا وہ directly related to the product ہے یا steel کی cost جو ہے اس کو بھی آپ fully trace کر سکتے ہو تو یہ جو دونوں cost ہوں گی یہ آپ کی direct cost ہوں indirect cost کہتے ہیں اگر ہم وہ ہی کرسی بنا رہے ہیں تو اس میں جو آپ کی teams لگی ہیں جو کیل لگے ہیں ان کی جو cost آپ fully identified نہیں کر سکتے یا اس کے اوپر پر جو polish ہوئی ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ fully identified نہیں کر سکتے تو ایسی cost کو ہم indirect cost کہتے ہیں تو اب یہاں پہ جو ہم سے question پچھا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے which of the following is an example of direct material cost کہ کون فی cost ایسی ہے جو آپ کی direct material cost consider کی جائے گی تو اپیس اوپیس اوپیس ووڈ فار دی پروڈکشن آف چیر آخری inventories of manufacturing concern accept merchandise inventory work in process finish goods and all of the given option دیکھیں میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پاس trading concern ہے manufacturing concern جو manufacturing concern ہے 3 inventory raw material work in process and finished goods تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں work in process finish goods بھی ہے لیکن merchandise inventory وہ نہیں ہے تو اس لئے پہلا جو option ہے merchandise inventory یہ ہمارے اس سوال کا جواب نہیں بنتا بلکہ یہ trading concern کا question بنتا ہے اور merchandise inventory trading concern کے اندر ہوتی ہے تو فرس والی جو option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب اس کے بعد 40 number کے اوپر بھی almost اسی type کا question ہے the product that are ready for fail is known as raw material work in process finished goods اور all of the given option اب دیکھیں ہم نے 3 kisam کے inventories پڑھی ہیں for the manufacturing firm raw material work in process and finished goods اور finished goods کے جو definition that is the inventory that are final or ready for fail is known as finished goods aafi inventory جو آپ کی بالکل ready made اور ڈکھنے کے لئے تیار ہے اس کو finished goods کہتے ہیں تو fee option جو ہے وہ آپ کا اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے the product that are ready for sale is known as finished goods تو third option ہمارے سوال کا بالکل ٹھیک جواب 41 کے اوپر ہے the expensive that given benefits for a shorter period of time not more than the 12 month is called capital expensive revenue expensive preliminary expensive none of the given option یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکی ہیں capital expensive کے بارے میں اور revenue expensive کے بارے میں کہ ایسے اخراجات جو 12 ماہ سے زائد کو فائدہ دیں تو وہ آپ کے capital expensive اور ایسے اخراجات جو آپ کو بلکل تھوڑے سے وقت کے لیے فائدہ دیں وہ آپ کے revenue expensive کے اندر آتے ہیں اب یہاں پہ shorter period of time کی بات کی گئی ہے تو اس لیے یہ ہمارے ایسے اخراجات ہیں جو ہمارے revenue expensive کے اندر آتے ہیں تو B option جو ہے revenue expensive وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد next ہے 42 کے اوپر یہ an accounting system in which both aspect of transaction is recorded single entry bookkeeping double entry bookkeeping both single entry and double entry book keeping cash basis of book keeping ہے تو ہم یہ single entry book keeping or double entry that in single entry book keeping we have recorded only one aspect of transaction on the other hand if we are talking about double entry book keeping system we have recorded both aspect of transaction is recorded تو ہمارا question بھی یہ ہی ہے کھون سی ایسا accounting system ہے جس کے اندر بوت aspect of transaction recorded کیے جاتے ہیں تو ہمارا double entry book keeping کے اوپر یہ بھی آپ کا accounting cycle یا flow of transaction سے related ہے documentary evidence in a specific format used to record the detail of transaction is known as اس میں voucher ہے اس میں آپ کے پاس general journal ہے اس میں آپ کے پاس ledger ہے اس میں آپ کے پاس trial balance ہے تو ہم نے جو voucher کی definition پڑھی تھی that is سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد 44 کے اوپر ہے جی یہ ہمارا وہ gap rules آ گئے ہیں in which gap accounting principle all the income is matched with the expensive with the same accounting period is known as separate entity concept matching concept going concern concept and materiality concept I نے آپ پہلے بھی بتایا تھا جب بھی ہم accounting period کے expensive کو لینا چاہیے تو اس کو ہم matching principle کہتے ہیں تو B option matching principle یا matching concept یہ ہمارا ایک ایسا gap rule ہے جس کے اوپر ہم اپنی income اور expensive same accounting period کے لیتے ہیں تو B option matching concept جو ہے وہ اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next is وحیکل on cash کون فا account جو ہے وہ debit ہو گا جب کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ وحیکل پر چیز کرتا ہے cash کے اوپر اس میں وحیکل account ہے اس میں آپ cash account ہے اس میں business account ہے اور none of the given option ہے اس کو کرنے کے لیے دوستو ہمیں debit اور credit کا پتا accounting سیکھ سکتے ہیں ہم آتے ہیں جی واپ اپنے question کے اوپر کون سا account جو ہے وہ debit ہو گا جب business جو ہے وہ وحیکل پر چیز کرتا ہے cash کے اوپر تو آپ کون دیکھیں ایک لاکھ ہے دو لاکھ ہے تین لاکھ ہے تو labor اور جو FOH ہے اس کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو وہ Converient ہمارے پاف 5 لاکھ بن جائے تو fee option ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اس کے بعد 47 کے اوپر ہے which is correct for the accounting equation if it is equal to liability is equal to honor equity is it minus liability plus honor equity ह تو اب ہمارے پاف accounting equation ہے if it is equal to liability plus honor equity یا effort minus liability is equal to honor equity یا effort minus equity is equal to liability تو اب اس کے اندر دیکھیں ہمارے پاف جو last option ہے effort minus liability equal to honor equity یہ ہماری correct accounting equation ہے دوستو آخری جو ہے وہ ہمارے سوال کا بلکل ٹھیک جواب 48 کے اوپر ہے دوستو میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو financial accounting سمجھ نہیں آتی یا آپ کو بالکل آتی نہیں ہے یا بار بار آپ اس میں fail ہو رہے ہیں تو میرے teachers online youtube channel کے اوپر میرے lectures available ہیں آپ وہاں پہ جائیں نہ فیرف chanel کو key to success کو subscribe کریں بلکہ وہاں پہ جا کے اس کو بھی subscribe کریں اور وہاں پہ جو lecture available ہیں financial accounting کے ان سے بھی آپ سکھیں how many types of commercial organization for the profit oriented organization اس پہ sole proprietorship ہے partnership ہے limited companies ہے اور trust ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ profit oriented وہ فول proprietorship partnership اور joint stock company ہے trust نہیں ہے تو آخری جو trust ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے 49 کے اوپر ہے which type of voucher if you not affect the bank neither cash کون فا voucher ایف ہے جو نہ تو cash کے اوپر effect کرتا ہے نہ ہی bank کے اوپر effect کرتا ہے تو وہ ہم نے voucher کی type پہلے بھی پڑھی ہیں receipts voucher payment voucher ہے اس میں آپ کے پاس general voucher ہے اور all of the given option ہے تو ہمارا جو general voucher ہے وہ ایک ایسا voucher ہے that is not affect the cash as well as not affect the bank third جو option ہے journal voucher یہ ہمارا اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے دوستو آخر میں میں پھر آپ لوگوں کو بار بار یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو financial accounting کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ میرا chanel 24 or 7 teachers online کے اوپر جائیے اور وہاں پہ میرے financial accounting کی lectures available ہیں آپ ان سے ضرور فائد ھائٹ ہیں دوستو میرے تین youtube channel ہے ایک virtual student support services ہے جہاں پہ میں assignments gdbs اور quiz کے آپ کے جتنے بھی solution آتے ہیں وہ وہ پہ میں upload کرتا ہوں اس کے بعد دوسرا میرا chanel جو ہے وہ 24 or 7 teachers online کے اوپر آپ کے جو مشکل سبجیکٹ ہیں جس میں financial accounting بھی شامل ہے اور آل موسٹ کوئی 15 سبجیکٹ کے میں نے اپنے record کر کے lecture رکھے ہیں آپ ان سے بھی فائدہ آؤٹ ہیں اور آخری جو چینل ہے میرا یہ key to success ہے جس کے اوپر میں آپ کو exam کی تیاری کرواتا ہوں تو دوستو آپ ان تین چینل کو ضرور subscribe کریں تاکہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے اور فائدہ آخری جو question ہے آج کی ویڈیو کا وہ ہے which come after the journal journal in the accounting cycle کون سا آتا ہے جی event ہے voucher journal journal ہے اور ledger ہے اس سیکھونس آپ کو یاد ہے event ہے voucher journal journal ہے اور لیجر ہے اور trial balance ہے اب journal journal کے آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو کرنے کے بعد آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ grand quiz بھی کر سکتے ہو اور اپنا midterm بھی کر سکتے ہو دوستو آخر میں میں پھر یہی کہوں دوستو موسین بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں تاکہ مجھے بھی کوئی آپ لوگوں سے فائدہ ہو اور اسی طرح میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا رہوں دوستو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے اللہ حافظ